وَالْأَنعَامَ خَلَقَهَا اور چوپائے جانور بھی ان کو بھی اسی نے پیدا کیا لَكُمْ فِيهَا دِفْءُ ان میں تمہارے لیے گرم لباس کا احتمام موجود ہے یعنی کھالیں استعمال ہوتی ہیں ریج کی کھال دیکھ لیں پھر جو بھیڑ ہے اس کے جو بال اوپر سے اتارے جاتے ہیں پھر اوگ جاتے ہیں ان کو بھی گرمائش کے لیے لباس کے طور پر آٹھ بھی استعمال کیا جاتا ہے بلکہ دنیا میں اس وقت جو چمڑے کی سنت ہے وہ مسلمانوں کی ویرے سے زیادہ تر چل رہی ہے صرف عیدِ قربان کے اوپر اتنے جانور قربان ہوتے ہیں ان کی کھال اترتی ہے تو وہ کھال سے کیا بنتا ہے لیدر کی جیکٹس بنتی ہیں لباس میں صرف جیکٹ تو شامل نہیں ہے جوتیاں بھی اسی چمڑے سے بنتی ہیں تو آج بھی یہ لباس استعمال ہو رہا ہے بلکہ نیچر سے ہی ہر چیز حاصل کی جاتی ہے نیچرل سورسز جن ملکوں کے پاس ہیں وہ ہی ترقی کرتے ہیں اور جن کے پاس نہیں ہیں وہ باقی ملکوں سے لے کر ان میں ویلیو اڈیشن کر کے ترقی کرتے ہیں جس طرح یورپ اور امریکہ ہے بیسک نیڈز تو آٹھ بھی وہی ہیں نا یہ تو نہیں کہ یورپ اور امریکہ کے لوگوں نے گندم یا چاول یا آلو کھانا چھوڑ دی ہیں وہ کوئی اور چیز کھاتے ہیں کھاتے تو یہی کچھ ہیں وہ وہ ٹکنالوجی میں اوپر چلے گئے ہیں اور ایک آئی فون بیچ کے وہ پورے سال کا راشن آپ سے خرید سکتے ہیں جو آپ نے اتنی محنت سے اگایا ہوتا ہے وہ ٹکنالوجی کا کھا رہے ہیں لیکن کھانا انہوں نے بھی یہی کچھ ہی ہے تو جانوروں میں تمہارے لیے گرم لباس بھی ہیں وَمَنَا فِعُو اور دیگر فائدے بھی ہیں وَمِنْحَا تَأْقُلُون اور ان کا تم گوشت بھی کھاتے ہو دیگر فائدوں میں کچھ فائدے تو بعد میں اللہ تعالیٰ گنوا بھی دے گا یعنی جو سمان اٹھا کے جانور جاتے ہیں آٹھ بھی جاتے ہیں پھر ان سے دودھ حاصل کیا جاتا ہے اور پھر گھر میں جانور رکھنا ویسے ہی ایک انسان کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے انسان جب جانور رکھتا ہے ان جانوروں کو آن کرتا ہے کہ میں ان کا مالک ہوں اس کے اندر بھی ایک ٹیسٹ ہے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ساتھ بیان فرمائے گا موسیقی